بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم اسلامی تعلیم حصہ اول پر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے پہاری کا وعظ سبق شروع کیا تھا اور الحمدللہ اس کو مکمل پڑھ لیا تھا اس کے سوالات باقی تھی تعاد صفحہ نمبر چھے لیس پر جو سوالات ہیں اس کو پڑھنے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالات سوالو سوال نمبر ایک مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا سوال نمبر ایک مکہ نہ لوگوں نے بھیگا کرینے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کریو جواب نمبر ایک یہ ایک دکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سوال کا جواب ہے جواب نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاری کے اوپر سے مکہ والوں کو پوچھا اگر میں کہوں پہاری کی دوسری طرف تمہارے دشمن ہیں تو تم سچ مانوگے یہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے کہ کیا سوال کیا تھا کہ اگر میں کہوں کہ پہاری کی دوسری طرف تمہارے دشمن ہیں تو تم اس کو سچ مانوگے یہ سوال کیا تھا تو پہلے سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر مکمل ہوتا ہے سوال نمبر دو مکہ والوں نے کیا جواب دیا مکہ والوں نے کیا جواب دیا سوال نمبر بے مکہ والوں نے شو جواب آپ یو یعنی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے پوچھا کہ میں یہ کہوں کہ پہار کی دوسری طرف تمہارے دشمن ہیں تو تم میری بات کو سچ مانوگی تو اس کے بعد مکہ والوں نے کیا جواب دیا اس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں جواب نمبر دو سب نے کہا ہاں ہم سچ مانیں گی سب نے کہا ہاں ہم سچ مانیں گی بدائے کہیو ہاں امیس آچو مانیسو تو حجیل صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تم سچ مانوگی تو سب مکہ والوں نے کیا جواب دیا کہ ہاں ہم سچ مانیں گی تو دوسری سوال کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے سوال نمبر تین حجیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو کس کی طرف بلایا تھا حجیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو کس کی طرف بلایا تھا حجیل صلی اللہ علیہ وسلم اے مکہ واروں نے کونی باجو بلاویا تھا جواب نمبر تین میں تم کو خدا کے عذاب سے دراتا ہوں اور ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ایک اللہ کی طرف بلائی تھا سوال نمبر چار مکہ والوں نے پھر کیا کیا چار مکہ والوں پچھا شکریو جواب نمبر چار یہ چار لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال چار کا جواب ہے جواب نمبر چار یہ سن کر کا فر سب خفا ہو گئے اور اٹھ کر چلے گئے آ سمرینے کا پھر بڑا گھسے تھے گیا آنے اٹھینے چالیا گیا یہ چوتھے سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر ختم ہوتا ہے سوال نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کونسی پہاری کے نیچے جمع کیا تھا سوال نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے کے پہاری نیچے بھیگا کریا تھا جواب نمبر پانچ ایک روز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سب لوگوں کو سفاہ پہاری کے نیچے جمع کیا تھا جواب کرنا تھا بڑھا دیں گے ایک روز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سب لوگوں کو صفاہ پہاری کے نیچے جمع کیا تھا کونسے پہاری کے نیچے صفاہ پہاری کے نیچے جمع کیا تھا تو پانچویں سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر مکمل ہوتا ہے تا الحمدللہ پانچو سوالات کے جوابات مکمل ہو گئے ہیں بہت آسان سوالات ہیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں یاد کریں دعاوں کی درخواست ہیں فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ